ترہ ترہ کی غزہ ملتی ہے الیکشن میں کہیں پلاو کہیں پوریاں بھی ہوتی ہیں ترہ ترہ کی غزہ ملتی ہے الیکشن میں کہیں پلاو کہیں پوریاں بھی ہوتی ہیں اور وہ کس کو ووٹ دے جو ہر طرف کا کھائے ہو نمک حلال کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جناب پپلو لکنوی ہمیشہ بولتا ہے تو ہمیشہ بولتا ہے تو مجھے بھی بول لینے دے ہمیشہ بولتا ہے تو مجھے بھی بول لینے دے پکوڑے کی دکا سنسط کے باہر کھول لینے دے تعلیوں میں جان نہیں ہے شاعر مر جاتا ہے جب آپ لوگ داد نہیں دیتے ہیں پکوڑے کی دکا اور بھائی ماف کیے گا پکوڑے اکڑے کے چکر میں رہ گیا میراج حیدر کا شکریہ ادا کرنا ہے شاہد خان کا شکریہ ادا کرنا ہے جعفر عبداللہ صاحب بیمار ہیں ان کے چھوٹے بھائی موجود ہیں میفل میں بہت لوگ ہیں جسٹس صاحب ماف کیے گا صدر محترم سے اجازت کے بغیر ہم نے غستاخی کی ہے ماف کر دیئے گا یہ شہر لکنو ہے اس کی اپنی شان ہے پیارے یہ شہر لکنو ہے اس کی اپنی شان ہے پیارے یہ شہر لکنو ہے اس کی اپنی شان ہے پیارے یہاں پر میں نہیں ہوتا ہے پہلے آپ ہوتا ہے یہ شہرِ لکھنو ہے اس کی اپنی شان ہے پیارے یہاں پر میں نہیں ہوتا ہے پہلے آپ ہوتا ہے پڑے جو گال پر آشق کے محفل میں پڑے جو گال پر آشق کے محفل میں میاں پپلو اسے تھپڑ نہیں کہتے ہیں وہ کنٹا آپ ہوتا ہے اسے تھپڑ نہیں کہتے ہیں وہ کنٹا آپ حضرات میرے چار مصرے بہت لوگوں نے سنے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ہر مائفل میں کچھ چیرے نئے آتے ہیں مجمع کم ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے یہاں سے بہت مجمع ہے آپ لوگوں میں بہت جان ہے حضرات حضور جسٹس سر جب بیگ میں شک کرنے لگیں تو حالت خستہ ہو جاتی ہے جینا مشکل ہو جاتا ہے چار مصرے دیکھئے متقی 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 ہو گیا خوف بیوی سے میں متقی متقی ہو گیا خوف بیوی سے میں اب عبادت کا سعودہ میرے سر میں ہے میں نے داڑھی بڑھائی تو کہنے لگی اب کمینہ یہ ہوروں کے چکر میں ہے مزہ نہیں آیا اس کے معنی آپ لوگوں نے سن رکھا ہے اور زور سے تعلیم ہو جائیے مزہ تو جب آئے گا جب آپ گھر پہنچیں گے کسی کو پاؤں دیتا ہے کسی کو سیر دیتا ہے جلدی نہیں دیتا لگا کر دیر دیتا ہے کسی کو پاؤں دیتا ہے کسی کو سیر دیتا ہے تکبر کرنے والوں سے خدا بھی خوش نہیں رہتا تکبر کرنے والوں سے خدا بھی خوش نہیں رہتا اگر غصے میں آ جائے تو جھاڑو پھیر دیتا ہے ہم تاجیوں میں لات نہیں ہے اگر غصے میں آ جائے تو جھاڑو پھیر دیتا ہے حسینوں کی طرف مد دے جوان لڑکے ہیں یا سب اوڑ ہیں ہم تو بھی چار مصروں کو بچانا حسینوں کی طرف مسعود بھائی سنیے حسینوں کی طرف مد دیکھئے یہ پاپ ہوتا ہے حسینوں کی طرف مد دیکھئے یہ پاپ ہوتا ہے نہ دیکھے جو حسینوں کو وہ لن لن ٹاپ ہوتا ہے بات اچھا حسینوں کی طرف مد دیکھئے یہ پاپ ہوتا ہے نہ دیکھے جو حسینوں کو وہ لن لن ٹاپ ہوتا ہے ارے صدی صدی کیسویں ہیں اس صدی میں کچھ بھی ممکن ہے کہ اب بچہ نہیں ہوتا پیدا باپ ہوتا ہے کہ اب بچہ نہیں ہوتا ہے پیدا باپ ہوتا ہے دیکھئے حضرات ہمارے یوپی میں ایک حکومت تھی اس کے دو نمائندے بہت پاورفل تھے ایک نصیم الدین وہ نکل لیے ایک ستیش مصرہ اور اس حکومت میں ان دونوں کو بولنے کا عدیقار نہیں تھا جو بھی بولنا تھا مکھیا کو بولنا تھا چانم اس سے دیکھئے کہ چھارج کو چھارج دہی کو یہ دہی کہتا ہے چھارج کو چھارج دہی کو یہ دہی کہتا ہے جھوٹ اس کو نہیں آتا ہے یہ صحیح کہتا ہے چھارج کو چھارج دہی کو یہ دہی کہتا ہے جھوٹ اس کو نہیں آتا یہ صحیح کہتا ہے آپ کے نیتا سے اچھا ہے ہمارا توتا اس کو توتی جو سکاتی ہے وہی کہتا ہے پیسہ کمانے آتے ہیں سب راج نیت میں آتا نہیں ہے کوئی بھی کھونے کے واسطے پیسہ کمانے آتے ہیں سب راج نیت میں آتا نہیں ہے کوئی بھی کھونے کے واسطے چھموں کا مجرہ سنتے ہیں نیتہ جو رات بھر سنسد بھون میں آتے ہیں سونے کے واسطے ایک ٹیچر کا قصتہ سنا دوں آپ کو صاحب ان کی شادی ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد ان کے شہر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے صاحب ٹیچر تھی وہ عدد کے دن پورے ہوئے پھر صاحب ان کی شادی ہو گئی اب تو پورا محلہ پریشان کہ یہ ہو کیا رہے دوسری شادی ہوئی ان کے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اب بہت پریشان کہ بھئی ایسا کوئی نوجوان کوئی ایسا انسان دھونڈا جائے جو دنیا میں رہے اوپر نہ جائے تو صاحب مل گئے ایک صاحب اور وہ شیر پڑتے میں ملے انہی کے شیر سنیے مجھے بھی اپنی قسمت پر ہمیشہ ناز رہتا ہے مجھے بھی اپنی قسمت پر ہمیشہ ناز رہتا ہے سنا ہے خواہشیں ان کی بھی شرمندہ نہیں رہتی سنا ہے وہ بھی اب تک کھائے بیٹھی ہیں کئی شوہر سنا ہے وہ بھی اب تک کھائے بیٹھی ہیں کئی شوہر بہت دن تک میری بھی بیویاں زندہ نہیں رہتی بہت دن تک میری بھی بیویاں زندہ نہیں رہتی کیا کہنے چار مصرے دیکھئے جو آج کل کمینے غلط حرکتیں کر رہے ہیں بچیوں کے ساتھ شیطان کے یہ بیٹے ہیں جتے سر دوزق کی زینے ہیں شیطان کے یہ بیٹے ہیں دوزق کی زینے ہیں شیطان کے یہ بیٹے ہیں دوزق کی زینے ہیں واقف نہیں ہیں عشق سے یہ بے قرینے ہیں شیطان کے یہ بیٹے ہیں دوزق کے زینے ہیں واقف نہیں ہیں عشق سے یہ بے قرینے ہیں ہم نے تو خوشبوں سے چلایا ہمیشہ کام ہم نے تو خوشبوں سے چلایا ہمیشہ کام ارے کلیاں مسلنے والے تو پپلو کمینے ہیں کمینے ہیں اب تعلی تو بجاؤ آپ کے کمینے بن رہے اب آخری چار میں آپ کو دیکھے جا رہا ہوں کہ اتنی ہماری بچیاں بیٹھیں بہنیں بیٹھیں ہیں چلیے ٹھیک ہے کہ یہ عشق وش کا یہ عشق وش کا قصہ تمام ہو جائے یہ عشق وش کا قصہ تمام ہو جائے ارے سفید داڑی سفید داڑی حوص کی غلام ہو جائے جوان لڑکیوں بوڑوں سے تم رہو ہوشیار نجانے کون کہاں آسا رام ہو جائے کیا کہنے واہ 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 موسیقی موسیقی